الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم اما بعد رب بشرح لی صدری ویسر لی آمری وحلو لقدہ تمیل لسانی یافقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ولا توسر و تمیم بالخیر آج ہمیں اس آپ کے جو سلبس میں جو چار یونٹس تھے چار یونٹس میں سے آج ہمیں انشاءاللہ اللہ لاسٹ لیکچر جو ہے پڑھنا ہے ٹھیک تو ہم چونکہ اس پہ کیا نام ہے تدریبات پہ تو تدریب سانی جو ہے اس کو ذرا دیکھیں آپ تدریب سانی کو آپ اس کو ذرا دیکھیں ہمیرا ذرا پڑھو اس سے اینا تدرسو درسو پی کلیتی تبی بہت اچھا مازا ستعملو بادت دیراسیتی 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 سعملو تبیبا انشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا اینا تدرس افکان پڑھتے ادرس پی کلیتی تبی میں مڈیکل کالیج آف میڈیسن اس میں مڈیکل کالیج میں پڑھتا مازا ستعملو بادت دیراسیتی کیا کریں گے پڑھائی کے بعد سعملو تبیبا تو آپ کو اصل میں آپ نے اس کا مثال پڑھی لیکن سوال کیا تھا اوپر وہ آپ نے پڑھا نہیں تبادلیل ہیوار امع زمین زمین کے ساتھ یہ ہیوار جو ہے اس کو شیئر کرو جیسے مثال میں دیکھیں جیسے کلیت تب اور طبیب اب یہ دو ورڈز یہاں دی دی ہوئی تھے تو آپ اس نے چار سنٹنس اس طرح بنا دیا اب یہاں ہے کلیت تیران و تیار تو ہم کیا کیسے اس کے بنائیں گے وہ ہیوار کیسے بنائیں گے بہت اچھا جواب کیا کہے گا ادرسو فی قلیت تیران بہت اچھا اچھا پھر دوسرا سوال کیا ہوگا مادا ستعمل بادا دی راسی بادا دی راسی بات مادا ستعمل بادا دی راسی اس کے بعد کیا کریں گے جواب کیا ہوگا سعمل طیارا طیارا انشاءاللہ شباش اب آگے دیکھیں کلیت الحندہ ستی مہندسون شباش عین تا درسو شباش عدرسو فی کلیت الحندہ ستی کلیت الحندہ ستی شباش پھر کیا ہے مادا ستعمل بادا دی راسی بہت اچھا جواب کیا ہوگا ستعمل بادا دی راسی بات مادا دی راسی مہندسان انشاءاللہ انشاءاللہ شباش اسی طرح کلیت اور تربیہ اور مدارس کلیت اور سعیدنا اور سعید علی اس کے بارے میں یہی گفتگو جائے دوسری کے ساتھ کریں گے تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ بڑے بڑے جو پروپیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور تاکہ آپ کو سنچینسز بنانے کی اور گفتگو کرنے کی آپ کو عادت ہو ٹھیک ہے نا چلے بیٹا تو آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں کوچھن نمبر تدریب سالس تبادل سوال والجواب معظوم لائک اپنے کلاس میٹ کے ساتھ یہ ذرا اس طرح کی ایک ہیوار جو ہے کہنام ہے تبادلہ کرو ادرسو فی کلیت تب بھی میں کلیت تب میں پڑھتا ہوں میں کلیت تب میں پڑھتا ہوں اینہ تدرسو انتا آپ کہاں پڑھتے ہیں جواب دلتا ہے ادرسو فی کلیت الحندس تھی میں انجنرین کالیج میں پڑھتا ہوں اینہ تدرسو انتا آپ کہاں پڑھتے ہیں اس میں آپ یاد رکھیں جب آپ شروع کرتے ہیں کسی سے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام من انتا یا مسمو کا وہ کہتا ہے انا خالد پھر وہ آپ کو واپس پوچھتا ہے مسمو کا انتا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے یعنی آپ صرف اس کو پوچھتے ہیں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے مسمو کا انتا کے بغیر لیکن جب وہ آپ کو جواب دیتا ہے مثال اسمی حامدن یا وہ کہتا ہے انا حامدن پھر وہ کہتا ہے آپ کو الٹا سوال وَمَسْ وَا وَا آپ سمجھ رہے ہیں نا وَمَسْ مُكَا انتا اور آپ کا نام کیا ہے اسی طرح آپ کسی سے پوچھتے ہیں کئی فحالو کا وہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهُ بِخَيْرِن پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے پھر سوال کرٹسی ہے نا آپ پوچھیں گے نا اس کو کیا ہے آپ کیسے ہیں تو عربی میں آپ کہتے ہیں وَا كَيْفَا حَالو کا انتا اور آپ کیسے ہیں تو وَا بھی لگائیں گے ابتدا میں اور آخر میں کیا لگائیں گے آخر میں لگائیں گے انتا یا انتی جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا انتن پلورل میں مثال آپ لیاں لڑکیاں ہو آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکم میں اسطاد کیفا حالو کا میں کہتا ہوں وَاَلَيْكُمْ سَلَام الْحَمْدُ لِلَّهُ اَنَا بِخَيْرِن وَا كَيْفَ حَالُ كُنَّا انتن آپ کا حال کیسے آپ سب لڑکیاں آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس طرح کہتے ہیں مجھے مثال کی طور پر میں آپ کو آپ کہتے ہیں اَنَا تَدْرُسُ میں کہتا ہوں اَدْرُسُ بھی کُلِيَتِ تَرْبِي میں کاللیج اَفْ اَجُكَسْن میں پڑھتا ہوں پھر مجھے پوچھنا ہے آپ سے آپ کہاں پڑھتی ہو آپ سب لڑکیاں تو میں کہوں گا وَاَيْنَا تَدْرُسْنَا انتونا اور آپ کہاں پڑھتی ہو اب سب لڑکیاں اگر مجھے ایک سے پوچھنا ہے تو میں وَاَيْنَا تَدْرُسِنَا انتو آپ کہاں پڑھتی ہو تو سنٹنس میں وَاو پہلے اور آخر میں انتا یا انتی جو ضمیر جس کے ساتھ آپ بات کر رہی ہو اس کی ضمیر لگائیں گے انتا انتی انتم انتونا وغیرہ وغیرہ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ اس طرح آپ کنفیوزن کے شکار مت ہو جائے کہ آپ کہیں گے پہلے یہ کہنا ہوتا ہے پھر یہ کہنا ہوتا ہے نہیں مثال کہ طورہ طالب علم 2 نے اس سے پوچھا تھا اینتا درس اس نے جواب دیا تھا ادرسو فی کلیتیب میں کلیتیب میں پڑھتا ہوں پھر ہے وَاینَتا درس آنٹا اور آپ کہاں پڑھتے ہیں اس نے جواب دیا ادرسو فی کلیتیل ہندہ سی میں کالیج بس یہاں ختم ہو گیا اب یہ واپس نہیں پوچھتا اینتا درس آنٹا کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ تو اس لئے ہے کہ ہو سکتا ہے طالب علم 2 نے اس کو خود ہی بتایا ادرسو فی کلیتیب میں میں انجینئرنگ کالیج میں پڑھتا ہوں وَاینَتا درس آنٹا اور آپ کہاں پڑھتے ہیں وہ جواب دے گا طالب علمان ادرسو فی کلیتیب میں کالیج آپ ایڈکیشن میں پڑھتا یہ کالیج میڈکل کالیج میں پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں شابہ شابہ سمجھ رہے ہیں نا ہاں چلیے بیٹا تو اب ہم اب آپ کے پاس یہ کلیت تمریز کلیت سائد علا کلیت العلوم کلیت تربیہ کلیت الحاسوب یہ سارے کالیج جس کے نام ہے اب آپ خود ہی یہ سمجھ گے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اینا تدرسو آپ جواب دیں گے اینا انا یہ کہیں گے اینا تدرسو کلیت تمریز یعنی نرسین کالیج میں پڑھتا یا پڑھتی ہو ٹھیک ہے پھر جواب پھر آپ واپس سوال کریں گے وہ جواب دے گی اینا تدرسو کلیت سائد علا ٹھیک ہے پھر یہ دوسرا لڑکا جو ہے یہ پوچھے گا تیسرے لڑکے سے وہ اینا تدرسو انتا اور آپ کہاں پڑھتے ہیں وہ جواب دے گا اینا تدرسو انتا آپ کہاں پڑھتے ہیں وہ جواب دے گا اینا تدرسو کی لیے دل یا سو بے میں کمپیٹر کالیج میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح کا دوسرا سوال ہے آپ کیا پڑھتے ہیں ایک تو ہے آپ کہاں پڑھتے ہیں اینا تدرسو اینا سے آپ پوچھتے ہیں کہاں دوسرا یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں کشمیر میں بھی آپ کی سبجیکٹ کیا ہے تو اس کو عربی میں آپ کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا چونکہ باہر کے اس میں جو ہے آپ عونورس کی ڈگری کرتے ہیں یا کسی میں یہ جو ہے ٹویلتھ پاس کرنے کے باڈ ہی جو ہے آپ سپیشلائزیشن اپنی لے جاتے ہیں بھئی مجھے عربی پڑھنا ہے کوئی کہتا ہے مجھے انجینئرنگ کرنے کوئی کہتا ہے مجھے جیسے یہاں بھی ہو گیا کچھ لوگ مبی بیس کرتے ہیں کچھ لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں کچھ لوگ اور کوئی وقیشنل ڈگریز کرتے ہیں تو آپ اس وقت پوچھتے ہیں مازات درس کیا پڑھتے ہیں جواب درس میں کیا پڑھتا ہوں ڈاکٹری پڑھتا میڈیسن پڑھتا اڈرس تب میں تب پڑھتا ہوں شباز پھر یہ بندہ سوال کرے گا ومازات تدرس انت اور آپ کیا پڑھتے ہیں آپ جواب دیں گے اڈرس الہندہ ستا میں انجینئرنگ پڑھتا ہوں اس سوال کو ایک اور نفتہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے میں استاد ہوں آپ سرورنٹ ہیں دس سرورن میرے سامنے ہیں تو میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھا ایک ہی تر بشارہ کر کے کیا رہا ہوں مازات تدرس انت اگر وہ لڑکا ہو آپ کیا پڑھتے ہو وہ جواب دے گا دوسرے سے میں کہوں گا مازات تدرس انت آپ کیا پڑھتے ہو وہ کہے گا اڈرس الہندہ میں انجینئرنگ پڑھتا ہوں پھر تیسرے سے میں کہوں گا مازات تدرس انت وہ کیا جواب دے گا اڈرس تربیت تربیت میں ایڈکیشن پڑھتا مازات تدرس انت چونکہ آپ یہاں اس وقت جو کلاس میں ساری فمیل ہیں تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں مذکر کا سیگہ ہی استعمال کروں تو میں یہاں اس سوال کو ذرا مونس کے سیگے میں استعمال کروں گا تدرس کے بجائے ہم کہیں گے تدرسین ٹھیک ہے نا انت کے بجائے کیا کہیں گے انتی انتی ماشاءاللہ تو میں کہوں گا مازات تدرسین انتی آپ کیا جواب دیں گے ایک ایک کر کے چلو میں ایسے سوال کروں گا مازات تدرسین انتی یا ہمیرا ادرسین ادرس 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 ماشاءاللہ مازات تدرسین انتی یا رہنا رہنا ادرس ادرس ماشاءاللہ مازات تدرسین انتی یا تبسم ادرس ادرس تبب ادرس تبب ادرس ومازات هو المكتوب هنا ادرس اللغت العربیت ادرس اللغت العربیت طیب ومازات تدرس تدرسین انتی یا مسرت ادرس ماشاءاللہ مہذب برائی انتہ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹ کھے یہ جوال دے گا اعملوں مہن کیسے؟ مہنی بھی انتہ مہذب برائی انتہ مہذب برائی انتہ کیا کرتے ہیں؟ میں پھر یہاں اس قوچن کو مذکر کے بجائے مونس کروں گا مہذب تعملین انتی؟ مہذب تعملین انتی؟ شباش زاہیدہ سے میرا سوال ہے مہذب تعملین انتی؟ آپ کیا جواب دیں گے آملو مدرسو مدرستن کیونک آپ مونس ہیں مدرستن شباش پھر میرا سوال ہوگا ماذا تعملو عنتی تعملینا عنتی آملو سایدالیتن سایدالیتن گولتا لگیگنا ناست پی سایدالیتن ازا فارمسست شباش پھر میرا سوال ہوگا ماذا تعملینا عنتی آملو معلیمتن معلیمتن بہت اچھا اب یہاں دیکھو بیٹا آملو پی المستشفى میں ہسپٹل میں کام کرتا ہوں میں ہسپٹل میں کام کرتی میں ہسپٹل میں کام کرتی ہوں تو آملو پی المستشفى I am working in your hospital اینہ تعملانتا آپ کہاں کام کرتے ہیں آملو پی شرکتے I am working in a company I am working in a company I am working in a company Where do you work کہاں کام کرتے ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ کر کے آملو پیل مدرس ہیتی ہے دوسرا بندہ کہے گا آملو پیل آملو پیل مختبر 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 کس کو بولتے ہیں لیبارٹری کو کس کو لیبارٹری اکتبار کہتے ہیں نا examination اکتبار تو مختبر اسی سے نکلا ہے کیا نام ہے وہاں جہاں examination کیا جائے مطلب ہم چیزوں کو وہاں جو ہے experiment کرتے ہیں شباز تیسرا بندہ کہے گا آملو پیل مختبر 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 کس کو بولتے ہیں لیبارٹری بہت اچھا اور جوتھا بندہ کیا کہے گا آملو پیل آملو پیل آمدہ سیتی آگے پڑھئے آملو پیل پڑھئے اب خود ہی پڑھئے آملو پیل تیبی تیبی آملو پیل بہت اچھا آملو پیل تیبی تیبی شباز آملو پیل تیبی 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 بہت اچھا آملو پیل پیل پڑھئے ماشاءاللہ تو ہو گئے اب بیٹا یہ اب تدریب پھائے دیکھو کیا ہے یہاں تصویر بنی ہوئی ہے آتیب تبی المستشفى سمانی ساعت یہاں گھنٹی بنی ہوئی ہے تو یہاں آٹھ دکھایا گیا ہے تو یہاں یہ آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے دیکھو کیا ہے المثال درستو آتیب میں نے کیا پڑھا ڈاکٹری کلیت تیبی میڈکل کولیج میڈکل کولیج اور میں آج کیا کام کرتا ہوں اس ڈاکٹر کام کرتا ہوں کہاں فی المستشفى امدہ آسٹر اعملو فیل یومی سمانی ساعت میں دن میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں آٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں انا احب اعملی اپنے کام کو پسند کرتا ہوں اپنے بارے میں اس نے کتنا خوبصورت اور بریف انٹرکشن دے دیا اس میں بہت ساری چیزیں آگئی اور بریف چھوٹے چھوٹے سنٹینس سمپل سنٹینس آپ سمجھ رہے ہیں نا میں اس کو پھر سے پڑھوں گا آپ سمجھ لیجئے کیا کہہ رہا میں نے میڈکل سائنس پڑھا پھر کلیت کہاں پڑھا وہ تو وہیں پڑھے گا پھر کلیت تیب یا پھر کلیت الہندہ سا پڑھے گا نہیں تیبی پڑھے گا تو دو سنٹینس سے گئے پھر ہے جب اس نے تیب پڑھا تیب کے کالیج میں پڑھا تو تیبی بنے گا میں ایزے تبیب کام کرتا ہوں تو کہاں تبیب کہاں کام کرے گا وہ گھر میں جا کر یا سکول میں جا کر تو نہیں کرے گا پھر مستش پا پھر مستش آمالو پھلیو میں سمانیہ سا آتی ہیں آمالو پھلیو میں سمانیہ سا آتی ہیں میں آٹھ گنڈے کا انا اوہی بو عملی میں اپنے کام کو بہت پسند کرتا ہوں اب دیکھو یہ چار ورڈ جو ہے تیب تبیب مستش پا سمانیہ سا ساری سارے آگئی ہے اس میں تیب دو بار اسمال ہوگا ہے اس لئے پانچ بار لگ رہا ہے آپ کو یہ تھوڑا بولڈ ہے اب اس لئے انجینئر صاحب کے بارے میں ہے مہندس شرکہ سابہ ساتھ مہندس شرکہ سابہ ساتھ مہندس شرکہ سابہ ساتھ انجینئر شرکہ سابہ ساتھ سات گھنٹے سات گھنٹے ذرا بتائیے جیسے آپ ہیں آپ اپنے بارے میں ان ورز کو کیسے استعمال کر کے کچھ بتائیں گے ذرا بتائیے ہمارے سے شروع کریں گے ہوں شباہ بیٹا درست الحندسة فی کلیت الحندسة وعمل فی کلیت اللہوں کے اوپر بھی تشدید ہے کلیت الحندسة بہت اچھا شباہ وعمل آن مہندسا مہندسا شباہ یا مہندسا فاہمانا سینہ تو آپ کہیں گے وعمل آن مہندسا مہندسا میں ایک انجینئر کے طور کام کرتی ہوں کہاں فیش شرکہ فیش شرکہ تھی بہت اچھا کمپنی میں شباہ اعملو فی الیوم سبع ساعت انا احبو عملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا شباہ تو بیٹا یہاں دیکھیں ان دو تین لائنو میں آپ دیکھیں مذاکر مونس کے لئے ساری چیزیں سیم ہیں صرف ایک جگہ اعملو ارانو طبی بن کے بجائے آپ طبی باطن کہیں گے کیونکہ آپ مونس ہیں ٹھیک ہے اب ریحانہ سے ہم کہیں گے بیٹا دیکھو اب تربیہ یعنی ایڈیوکیشن مدرس آپ مدرس ہوں گے آپ مہمیل ہیں جامعہ یونیورسیٹی اربعہ ساعت چار گھنٹے چار گھنٹے ٹھیک ہے ذرا بتائیے اپنے بارے میں ایہی سمتنسز این ورس کو استعمال کرتے ہوئے درستو التربییتی تربییتی تربییتا تربییتا چا با تربییتی تربییت بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ال آن مدرس تان في الجامعات اعملو في اليوم رابع ساعت رابعہ نی رابعہ اربع رابعہ رابعہ تو وہ تو ہو گیا عدد وصفی یا عدد ترتیبی رابعہ نی چوتھا اربعہ کیونکہ ساعت مونس ہے تو ہم اربعہ مذکر پڑیں گے اعملو في اليوم اربعہ ساعت تین پھر کیا آپ کہیں گے انا احیب امالی امالی بہت اچھا کتنا اچھا ہے دلچسپ ہے بہت اچھا شباش مسرد پڑھو بیٹا اللغة العربیہ معلیم المرحلات المتوسط ستہ ساعت درستو اللغة العربیہ بی قلیت اللغة العربیہ اللغة العربیہ ساعت بہت اچھا امالو 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 معلیمتا في مرحل مرحل المتوسط امالو في في يوم ست 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 ساعت بہت اچھا بہت اچھا سائدلتا عاملو العامل عاملو عاملو سائدلیتا 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 فالمستقا مستشفہ بہت اچھا شہباش بہت اچھا بہت اچھا چلو بیٹا تو یہ ہے بھئی آپ کا ایک اور ترطیب جو آپ نے دیکھا اب تدریب سے کس ہے حجیب آنی لا سلیت آتا لیت ان سوالات کی جوابہ دیجی شہباش مازا تعملو آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کہیں گی عاملو طبیبا یا عاملو طبیبتا عاملو مہندستا عاملو معلیمتا ٹھیک ہے اینہ تعملو آپ کہا کام کرتے ہیں جواب دیجی عاملو مدرس مستشفہ جو سعید علیتن ہوگی وہ مستشفہ میں ہی کام کرے گی نا شہباش بہت اچھا اگر نام کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے نام انا طبیبتا حل کے بدلے نام پھر انتا کے بجائے انا طبیبتا اگر لا کہنا ہے تو آپ کہیں گے انا لستو بتبیبن یعنی افرمیٹو سنٹینز کو جب نگیٹو بنانا ہے تو کیا کہیں گے آپ لستو بتبیبن شہباش لا اسے استعمال کرتے ہیں نمبر پور کام سا اتمتا عاملو پھلیاؤ ہار دین میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں شہباش عاملو ستا ساعت فيل یوم ستا ساعت اچیترا بول لکی کشکرو عاملو فيل یوم ستا ساعت ستا ساعت بوتاچا هل توہبو عاملکا انا عاملی عاملی بوتاچا این تدرسو ادرسو ادرسو في الجام في القلیتیم في المدرسة بوتاچا مازا تدرسو ادرسو اللغة العربیت بوتاچا نمبر ایج مازا ستاعمل بعد الدراسة ان شاء الله ساعت مدرسو 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 بعد الدراسة ان شاء الله بہت اچھا شباش اللہ کا اطفال اگر اس کے بچے ہوں گے تو وہ کہے گا نام لی اطفال اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو وہ کہے گا لا لائسا لی اطفال میرے بچے نہیں ہیں شباش نمبر ٹین کام تیفلن لک افکر کتنے بچے ہیں کیا کہے گا جواب میں لی سالہ ساتو سالہ ساتو لی سالہ ساتو اطفال میرے تین بچے ہیں بہت اچھا مہنہ توقع انا مدرسو بہت اچھا سمپل نمبر ٹیل کام ساتن تدرسو پھلیاؤ ادرسو خمسا سا آمین ادرسو پھلیاؤ می خمسا سا آتین بہت اچھا نمبر ٹھرٹین حالتو ہیب بود دیراسطا کیا پڑا ہی پسند کرتے ہیں نام نام بود دیراسطا نام خمسا سا آتین بہت اچھا حالتو کیا آپ کا کوئی دوست ہے نام 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 لیسے دی کن ہا پاڑ آئینا تعملو عملو تو بھی شریک عملو بھی شریک ہے تھی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں مازہ تعملی نا آپ کیا کام کرتی ہو نام تبی بطن بہت اچھا حالتو ہیب بینا عمل ہے کی کیا آپ کو اپنا کام پسند ہے نام اوہیبو عملی عملی بہت اچھا اوہیبو عملی محمود اور یہاں سلح بین عبارت و سورت المناسبہ دی اس کو آپ پڑھیں گے یہاں آپ کے نام چلی سلح بین سوالی والجواب یہ تو ہم نے کیا اب یہاں ہے سلح بین عبارت و سورت المناسبہ دیکھیں محمود پڑھو ریانا شباش بیٹا پڑھو محمود محمود محندس یعمل فی شرکت کبیرہ شرکت یا شرکت 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 کبیرہ شباش محمود محمود يذهب إلى الشریکة بالحافلت ويعمل سب ساعت في اليوم ويحب عمله شباباش تو کہاں ہے کونسی یہ ہے یار کمپنی ہے یہ کونسا پارٹ لگے گا حمزہ باجین جی میں بہت اچھا شبابا ہمارا پڑھو بیٹا نمبر ٹو آپ اس کو سمجھ لیے نا سبھی عبارت کو شباباش پڑھو نمبر ٹو احمدو احمدو طبیبن یعملو پی مستشبا عال جامعات یزحبو احمد ایل مستشبا بالسیارت ویعملو سب ساعت ویحبا لہو بہت اچھا کونسا ہے حمزہ حمزہ بہت اچھا نمبر ٹری شباباش پڑھو زایدہ شاکر مدرس مدرس في المرحلات اتدائیت يزحبو مدرسة في السباح شاکر شاکر يدرس خمس ساعت في اليوم آمالا ہوں شہباز تو اس کا کس کے کس پکچر کے ساتھ بہت اچھا شہباز بیٹا علپت پڑھو بیٹا اس پیرگرپ کو پڑھو سمہ آجی بینی لاسی لاتی لاتیا پیر آنے والے سوالات کے جوابات دیجی پڑھئے کیا ہے فکرہ بھائی شہباز بیٹا یزہب عمرو مبکرن الی شرکتی یبدعو الامل ساعت ساعت السادسة سباہا وینتہی الساعت واحدت زہرن یعمل عمرو سبا ساعت فی الیوم ویعملو خمسة ایام فی الاسبوع الاطلتو یوم یوم خمسین خمیس خمیس وینتہو مل جمعات یزہبو عمرو الہ الہ شرکتی بسیارہ بسیارتی بہت اچھا تو عمرو جو ہے ایک ایسا اسم ہے ہر بھی زبان میں جہر منصرف ہے تو یہ تنمیر قبول نہیں کرے گا آپ عمرو نہیں پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے آپ عمرو نہیں پڑھیں گے شہب آج بیٹا تو آپ آئیے وچن نمبر ون میں اس کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا آپ کو عربی میں آپ سمجھ دیکھ کوش کرنی ہے ماں مہنتو عمر مہنتو عمر ہونا چاہئے تھا مہنتو عمر لیکن یہ گیر منصرف پر تو زیر بھی قبول نہیں کرے گا تو سوال مہنتو عمر جواب ہوگا عمرو طیار بہت اچھا عمرو طیار نمبر دو ماذا درسا 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 طیران طیران شبہ درسا طیران بس اتنا ہے درسا طیران این درسا 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 طیران بہت اچھا اینہ یعملو یعملو فيش یعملو فيش پیرانی ما شاہ اللہ متا یزبو الى الشرکہ یزبو یزبو شرکہ مبکران مبکران بہت اچھا متا یبدو الامل یبدو اسے شروع یبدو اسے یبدو الامل یبدو اسے میرا بی سنو یبدو الامل نی ہو سکتا یبدو الامل یتو یبدو الامل فائل جو ہے وہ امر ہے مفوول بی الامل لہذا یان زبر ہونی چاہیی یبدو الامل اسا 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 سبان وہ عمل قوم کو سنو کرتا اس بہت اچھا مطا ینتا الامل اچھا 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 زورا بہت اچھا زورا یعنی ایک بجے دن میں کم ساعت یعملو فیلیو یعملو سبان سبان ساعت بہت اچھا ممتاز پھر کم یوم یعملو فیل اسبو یعملو یعملو اچھا اچھا یام فیل اسبو بہت اچھا مطا الو اتلو فیل یعمل خمیس کیلی آئے گا الو یعمل خمیس و یعمل جمع آئیتی بہت اچھا یہ دیکھو بیٹا آپ نے معنی سمجھنے کے بغیر یعنی معنی کو بتانے کے بغیر یعنی کس طرح چھوٹے چھوٹے عربی سنٹنس کو جواب دینے کی کوشش کی اس طرح سے آپ اس کتاب کو آگے بھی پڑھتے جائیے ہمارے پاس چونکہ آپ صرف دو منٹ رہ گئے تو آج کے لیکچور کو ہم صرف یہیں پہ روکتے ہیں کل انشاءاللہ ہم یہی ایک اسی طرح کی ایک اور ایک فائتمہ کے بارے میں ایک بات ہے وہاں عمر کے بارے میں سوال سیم ہوگی اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے گر میں تو بلکل آپ کو لگے گا بلکل کوئی چینج بھی نہیں ہوا ہے سب سیم ہوگا تو لیکن انشاءاللہ تو سنڈے ہیں کل اگر آپ کلاس پڑھنا چاہتے ہیں تو کل تھوڑا لیٹ کلاس پڑھنی پہ کیونکہ مجھے کل چھ بجے جو ہے ایک اور کلاس پڑھانی ہے تو اس لئے میں آپ سے کہوں گا کلاس ہم کل تھوڑا ڈلے ہو کر پڑھائیں گے وہ دیکھتے ہم جتنے بجے میں آپ کو انفارم کروں گا تو آج کی کلاس یہی پہ روکتے ہیں خدا حافظ و السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ